ریزیمی کیسے بنانی ہے کونسا سورس استعمال کرنا ہے کونسا ٹول استعمال کرنا ہے کونسا ریف سارٹ بیڈرنٹس کو کنسل کرنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے but everything is online یہ program ہے کیا اس کی legibility کیا ہے کہ تو آپ کو سب بتائیں گے لیکن اس program کیلئے apply کیسے کرنا ہے کیا کیا requirements چاہیے ریزیمی کیسے بنانا ہے اس کے لئے cover later چاہیے وغیرہ وغیرہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا جتنے میں اس vlog کے آخر میں آپ کو ایک بہت سپیشل چیز بتاؤں گا جو تیور کوئی شاید ہی بتاتا ہوگا دوستو آج آپ کے لئے بہت بڑی خوش خبری لے کر آیا ہوں ایک ایسی انبیلیویبل نیوز جو آپ خود سن کر چونک آئیں گے جی ہاں کینیدین گورنمنٹ نے ایک بہت سپیشل پروگرام آناؤنس کیا ہے جسے کہتے ہیں پائلٹ کیرگیور پروگرام ٹوانی ٹوانی فور جی ہاں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کو آتی ہے مطلب آن آرائیول پی آر سٹیٹس دے گا چلیے آگے چل کر میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں جی تو آپ کو اس پروگرام کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی یہ پروگرام آناؤنس ہوا تھا 2019 میں جو 2024 تک چلا اور دو مہنے پہلے یعنی جون 2024 میں اسپائر ہو گیا یہ اس کا ایک نیو ورجن ہے اور اس میں جو ریکوائرمنٹ سے بہت ہی آسان کر دی گئی ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ آپ کو پی آر آفر کر رہا ہے آتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ کیرگیور پروگرام ہے کیا چیز کیرگیور پروگرام وہ پروگرام ہے اس میں دو قسم کے سب کٹیگریز ہیں ایک بچوں کی تیک کیر کرنا جس طرح آپ کو نام سے پتہ چلے گا کیر کیرگیور کا مطلب کیر دینے والا تیک کیر کرنے والا یا ختمت دینے والا تو ایک کٹیگریز میں آتی ہے جو بچوں کا تیک کیر کرتی ہے بچوں کا خیال لکنے کا ہوتا ہے اور دوسرا بزرگوں کا یا ان لوگوں کا جو ہسپیٹل سے ریکیور ہونے کے لیے آیا ہے سیم لائک نرسنگ جو نرسے آپ کا تیک کیر کرتی ہے لیکن ہسپیٹل میں گھر آنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جو اس طرح کی اکپیشنز ہیں نہیں تو یہ جو ہے نا پروگرام یہ ان لوگوں کے لیے یا تو بچوں کا تیک کیر کرنا یا بزرگوں اور پیشنٹس کا تیک کیر کرنا ہوتا ہے اس میں اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے جو جس لیکن میں نے آپ کو بتایا پہلے پروگرام میں کیا ہوتا تھا پہلے پروگرام میں اور اس پروگرام میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ میں آپ کو سٹپ آئی سٹپ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کی سپیشل بات یہ ہے کہ اس میں نہ آپ کے پاس ہائی ایڈکیشن کی کوئی ضرورت ہے نہ آپ کے پاس کوئی بڑا بینگ بیلنس کی ضرورت ہے نہ ہی مشکل ٹیسٹ انگلیش ٹیسٹ جیسے کہ آئی لیڈز یا کوفل وغیرے کی ضرورت ہے اور نہیں آپ کے پاس کوئی بڑی ایکسپریننس کی ضرورت ہے اس فیل میں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے والے پروگرام میں اور اس والے پروگرام میں فرق کیا ہے اور رولز اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں جی تو پہلے والے پروگرام میں جو ٹھونٹی نائنٹین سے ٹھونٹی 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 فور تک چلا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس ہائی سکول کے بعد یعنی کہ باروی پاس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیپلمہ ہونا چاہیے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تب ہی جا کر آپ اس پروگرام کے لیے الیجیبل ہوتے تھے لیکن اس پروگرام میں آپ کے پاس صرف ٹولپ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے مطبع باروی پاس ہونا ہے that's it سیکنڈ ایک پروگرام ہوتا ہے سی ایل بی کینڈین لینگویج بینچمارک یہ بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوتا ہے پچھلے پروگرام میں ریکوائرمنٹ تھی پائیف اور ان لوگوں نے کر دیئے فور جو کہ بہت ہی انگلیش لینگویج ہے جیسے کہ how are you what is your name وغیر وغیر تیسرا اس میں آپ کے پاس experience کی ضرورت تھی ایک سال سے زیادہ کی اس میں اس والے کورس میں اس والے پروگرام میں آپ کے پاس صرف اور صرف چھے مہینے چاہیے وہ کینڈا کے اندر ہو ریک کینڈا کے باہر ہو آپ کے پاس چھے مہینے کا experience ہونا چاہیے and that's it تو جی اب آتے ہیں status کے بارے میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑے بڑے پروگرام ہیں یہاں پر نامینی پروگرام پروگرام ہو گیا وزٹ بیزے پہ آپ آئے ہوں المائے پہ آئے ہوں ورک پرمیٹ پہ آئے ہوں اسائلوم ہو گیا جو بھی لے لے آپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں رہ تو سکتے ہیں ورک پرمیٹ پہ وغیرہ پہ آئے ہوں تو آپ کام تو کر سکتے ہیں لیکن پی آر کی کوئی guarantee نہیں ہوتی یہاں کی status ملنے کی کوئی guarantee نہیں ہوتی اور اس میں بھی requirement ہوتی ہے جیسے کہ آپ اگر ورک پرمیٹ پہ آئے تو وہ کام ختم ہو گیا تو آپ کو جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی ہے لیکن پی آر دینا کوئی آسان سی بات نہیں ہوتی اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں لیکن اس والے پروگرام میں آپ کو وزے کے ساتھ ساتھ پی آر بی پلیٹ میں رکھے دی جاری ہے جو بہت ہی کم دیکھا گیا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ بہت ہی حیرت کن نیوز ہیں سب کے لیے آپ اگر یوٹیوب کھل کے دیکھیں صرف میں ہی نہیں بلکہ آپ کو سب ہی یہ بات کرتے نظر آئیں گے لیکن میں اپنے اس vlog کے آخر میں آپ کو ایک بہت special چیز بتاؤں گا جو کہ اور کوئی شاید ہی بتاتا ہوگا کہ اس پروگرام کے لیے یہ پروگرام ہے کیا اس کی legibility کیا ہے یہ تو آپ کو سب بتائیں گے لیکن اس پروگرام کے لیے apply کیسے کرنا ہے کیا کیا requirements چاہیے ہیں ریزیمی کیسے بنانا ہے اس کے لیے cover later چاہیے وغیرہ وغیرہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا جتنا ہم سے ہو سکے گا میں آپ کو disclaimer دیتا چلوں کہ میرا کوئی immigration سے یا professional consultant سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں اپنے viewers کے لیے اپنے followers کے لیے جتنی کوشش ہوگا کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی apply کریں کیونکہ اس پروگرام کے لیے آپ کو بھاری بھاری pieces اینے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جو کام آپ خود کر سکتے کمپیوٹر پر بیٹھ کر تو اور اس کی جو fees ہے وہ بھی کوئی اتنی بڑی fees نہیں ہوتی لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے کہ fees سے double triple کر کے آپ consultant کو دیں اور پھر وہ آپ کی لیے apply کریں اور اس کی بھی کوئی guarantee نہیں ہوتی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آگا آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو that's آپ کی view لیکن میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا تو چلیے میں آپ کو بتاؤں کہ پی آر کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ پی آر یہاں اس والے میں پروگرام میں آپ کو مل جائے گا لیکن جو پہلے والا پروگرام تھا اس میں کیا ہوتا تھا میں آپ کو example دوں گا ایک family ہو جیسے کہ ایک دو بندی کی family ہیں میہ بیوی کی ان کی سالہ نا income ہے date سے دو لاکھ ڈالر ٹھیک ہے وہ ان کے گھر میں ایک بزرگ ہے اور وہ اس کی take care نہیں کر سکتے جاب کی وجہ سے کیونکہ ان کو جاب کیلئے باہر جانا پڑتا ہے رائٹ تو ان کو بزرگوں کی خدمت کرنے کیلئے یا take care کرنے کیلئے ایک care taker کی ضرورت ہوتی تھی وہ پھر کرتے تھے offer job اور باہر سے کوئی ہوتا تھا تو وہ آتا تھا یہ ان کو ویزا دیتے تھے ویزا بھی تب ہی issue ہوتا تھا کہ clean government یہ دیکھ لے کہ ان کی تنخواہ آیا اتنی ہے کہ ان کی سارے خرچے نکال کر care giver کو تنخواہ دی جا سکتی اگر ہوتی تو پھر بھلا لیا جاتا تھا اور وہ آکے ان کو کام کرنا پڑتا تھا لیکن وہ مثال ایسی تھی جیسے کہ میڈلیس والے جانتے ہوں گے کفالت جیسے کہتے ہیں ہاں جی ان کی کفالت نہیں ان کی sponsorship میں آپ کو کام کرنا پڑتا تھا اور پھر اگر وہ آپ سے disagree ہوتے آپ کو نکالنا چاہتے تو آپ کو نکال سکتے تھے اور پھر آپ کو واپس جانا پڑتا لیکن اس والے program میں ایسی کوئی ایسی کوئی formality نہیں ہے آپ ایک بار آ گئے آپ کو پی آر مل گیا آپ کسی بھی organization کے لیے کام کر سکتے ہیں جو یہ services provide کرتے ہیں یا child care کا یا elderly یا patients from recovering کے لیے ان کی take care کرنے کا تو وہ آپ کہیں بھی جا کر کام کر سکتے ہیں اچھا پیچھلے والے میں یہ تھا کہ وہ open permit ایک ایک ایسیم کا open permit دیا جاتا تھا let's say آپ کسی family نے آپ کو منگوایا آپ کام کرتے تھے اور پھر وہ بزرگ یا وہ بچے اگر مطلب دے کہ وہ نہ چاہتے آپ کو رکھنا مزید تو آپ جا کے کسی اور family کے لیے کر سکتے تھے تو open work permit لیکن اسی category کے اندر مطلب کے caregiver کے پروگرام کے اندر ہی آپ کو کہیں اور job ڈھونی ہوتی تھی اور نہ ملے تو واپس جانا ہوتا تھا اس والے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس job ہو یا نہ ہو part time ہو full time ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ واپس مرضی کہ یہ آپ کے یہاں کے شہری ہیں تو یہ ایک بہت ہی plus point ہے جو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے اور پیشل والے پروگرام میں یہ تھا کہ آپ کو دو سال کام کرنا پڑتا تھا اسی field کے اندر مطلب caregiver پروگرام کے اندر چاہے وہ ایک فیملی ہو یا دس فیملیاں یا جتنہ بھی ہو تو اس کے بعد ہی آپ جاکر پی آر apply کر سکتے تھے اور وہ بھی guarantee نہیں ہوتا تھا لیکن اس والے پروگرام میں نوکری ملتے ہی آپ کو پی آر مل جائے گا پھر آپ جو مرضی کر رہے جہاں مرضی کر رہے لیکن آپ کو jobs ملتی رہی گی اور اس کی demand ہے اور آپ کو apply کرنا پڑے گا میں آپ کو ابھی چل کر بتاتا ہوں کہ apply کیسے کرنا ہے جی دوستو تو ابھی آتے ہیں ہم final مدے کی طرف جو کہ بہت ہی last requirement ہے اور وہ ہے job offer جی ہاں آپ کے پاس job offer ہونی چاہیے یہاں پر آنے کے لیے اور وہ job offer کیسے لینی ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں چل کر بتاؤں گا اور آپ سب سے بنتی ہیں آپ سب سے request ہے کہ میرے چینل کو آپ دیکھتے تو ہم اس کو likes بھی دیا کریں اور please اس کو subscribe بھی کریں کیونکہ میں آپ کو promise کہتا ہوں وہ ویڈیو میں پاس پڑھی بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ cv یعنی کی رازی میں کیسے بنانی ہے job letter کیسے لکھنا ہے cover letter کیسے بنانا ہے کونسے additional documents آئی ہے CLB course کونہاں سے کرنا ہے اور جا کر اپنا portal کیسے کھولنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو prepare کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ program ابھی کھولا نہیں ہے یہ program کہا جاتا ہے کہ سپٹیمبر میں open ہوگا یا جا کے early 2025 جنوری فیوری بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بتاتا چلوں کہا یہ جاتا ہے کہ پندرہ سے بیس ہزار تک اس کی جو ہیں openings ہوں گی جیسے کہ مطلب دروازہ کھلا جو لوگ line میں ہوں گے سب سے پہلے سب سے پہلے پندرہ ہزار جائیں گے اور اس program کیلئے apply کریں گے اور ان کا approve ہو جائے گا لیکن جو بعد میں ہوں گے ان کا مشکل ہوگا تو اس لیے یہ exam کے طرح ہے آپ کو پہلی تیاری کرنی پڑی گی preparation کرنی پڑی گی نہیں تو پھر کام نہیں چلے گا یہ نہیں کی جیسے کہ open ہو گیا پھر آپ apply کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا start ہو جائیں گے اب ابھی سے apply کرنا start کر دیں اور میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو آگے چل کر کہ کونسے website پہ اس سے related jobs پڑی ہوئی ہیں اور آپ easily مل جائیں گے آپ کو لیکن آپ کو promise کرنا پڑے گا جیسے ہی میرے ہزار سبسکرائبر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کے لیے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا میں نے پہلے بھی کئی پروگرام کیے ہوئے consultants کے ساتھ immigration specialist کے پاس truck driving schools ہے لیکن یہ ویڈیو صرف special اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی گولن opportunity ہے چاہے اندوستان سے ہو بھائی ہمارے یا پاکستان سے ہو ان کو پتا ہونا چاہیے ان کو line up کرنا ضروری ہے پہلے سے آپ prepared ہو کے رہیں اور اس کے بعد جا کر آپ apply جیسی openings کھولیں گے updates آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ جا کر ٹھک کر کے apply کر دیں اور آپ کو مل جائے گا اگر آپ کے پاس job offer آئی ہوئی ہوگی تو تو i hope کہ میں نے آپ کو جتنا ہو سکا explain کر دیں میں نے short کر کے بتایا تاکہ آپ کو easily سمجھ آئیں کہ یہ پروگرام ہے کیا اور پچھلالے پروگرام کے اس پروگرام میں فرق کیا ہے اور کتنا easy ہے لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو please ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ اس کو subscribe کیجئے اس کو like کریں اور share کریں اور جیسے ہی میرے thousand سبسکرائبر پورے ہوں گے میں آپ کو دوسری ویڈیو لگا کر دے دوں گا جس میں آپ کو خود ہی خود کر سکتے ہیں سب کچھ کیونکہ اگر consultant آپ کے لئے کرے گا تو وہ job لے کر تو نہیں دے گا آپ کو job تو آپ کو خود ہی find کرنی پڑی گی تو وہ جو سارا کونسے resume کیسے بنانی ہے کونسا source استعمال کرنا ہے کونسا tool استعمال کرنا ہے کونسے website پہ جا کے اپنے job تلاش کرنی ہے کونسے organization ہے جو third party کو یہ source کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایک بار آپ تیاری کریں گے اور سارے ڈاکومنٹ ڈھوڑ کے رکھیں گے اور پورٹل پہ جا کے اپنے account open کریں گے جیسی آپ کو update کی email آئی گی آپ جا کے ٹھک کر کے apply کریں اور انشاءاللہ you're not gonna miss it 15,000 سے لے کر 20,000 تک کہا جا رہا ہے کہ applications لی جائیں گی جو پہلے line میں ہوں گے اس طرح کی دکان جیسی کھولے گی پہلے والے customers ہوں گے وہی اندر جائیں گے وہی سیم اگزامپل ہے تو آپ نے آپ کو line up کر کے رکھئے times آئیں نہ کریں سب کبر میں کہا جا رہا ہے اور یہ ہے August ابھی بھی آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے لیکن اس کی بھی پوری news آئی نہیں پوری update آئی نہیں تو جیسی update آئی گی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ اس کو apply کریں یہ بہت سارے categories سے بڑھ کر ہے ہر چیز سے بڑھ کر یہ goal and opportunity ہے جس میں آپ کو clear card on arrival اس کا processing time کافی ہی fast ہوگا تو time miss نہ کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی دوسری ویڈیو upload کروں جس میں آپ کو سارا بتاؤں اے ٹو زیڈ تو کیونکہ ہمارا بھی time لگتا ہے effort لگتا ہے تو please اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور مجھ سے جتنا ہوتا کہ میں آپ کی help کروں گا آپ خود کر سکتے ہو سارا اے ٹو زیڈ کسی کی مدد کی ضرورتی پھر بھی اگر آپ consultants کو consult کرنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے but everything is online just have to go there read it out and apply for it and that's it i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی until the next time take care نمستے پسریہ کا ان خدا حافظ